کیپریکون یعنی چتی دوسروں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کریں اپنے جوش و جذبات کی وجہ سے حاصل ہونے والی حمد و حسلہ کا بہترین استعمال یقینی بنا کر اپنے عداف کو حاصل کر سکیں گے آج آپ کو اپنے لئے حاصل کردہ بہتر مواقع کا استعمال یقینی بنانا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے حالات مزید بہتر ہو سکیں گے آج آپ کو کسی کاروباری دور پر اچانک بینہ کسی منصوبہ بندی کے جانا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کی مالی حالت میں بہتر ہی آ سکے گی اس کے علاوہ آپ کے خاندانی حالات کو بہتر بنانے کے مواقع بھی مل سکیں گے اپنے ایم امور کی تکمیل میں کسی قسم کی ہچکچاٹ یا تذبذب سے کام نہ لیں اور اپنے لئے کارامت کاروباری معلومات کو حصول یقینی بنا لیں اپنے سامنے آنے والے حالات سے بربور فائدہ اٹھائیں آج آپ کو اپنی سماجی تعلقات اور کاروباری، معاشی یا پیشاورانہ حالات میں کامیابی کے مواقع مل سکیں گے آج آپ دوسروں کے لئے قابل تکلیل نظر آ سکیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنی صلحیتوں کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنا کر اپنے گریلوں معاملات اور کاروباری حالات کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے آج آپ کے بامی تعلقات بہتر ہونے کی وجہ تھے آپ کو مواقع مل سکیں گے کہ آپ ناجائز طور پر اپنے پیاروں کے بارے میں اپنی کسی بھی قسم کی منفی تفسروں اور تحیب برے الفاظ کا استعمال یقینی بنانے سے ہتر لرسی گریز کریں آج آپ کے کچھ دوستوں کی جانے سے آپ کے بارے میں نئے منصوبے بنانے کی کوشش ہو سکتی ہے جس میں آپ سے کرزے کے حصول کے لئے درخواست کی جا سکتی ہے ایریز یعنی حمل آج دوسروں کی وجہ سے اپنے اچھے خاصے موڑ کا بیڑا غرق نہ کریں اور اپنے قریبی افراد کی جانب سے کسی قسم کی تانہ ذہنی یا لان تان سے بھی نہ گھبرائیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پر سکون رکھنے کی کوشش کریں اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور بیس و تقرار سے بھی گریز کریں ورنہ آپ کا جگڑا شروع ہو سکتا ہے اپنے آپ کو غیر یقینی حالات و کیفیات کا شکار بننے سے بچائیں اور اپنے بہترین ذہانت بر خیالات کو عملی شکل دینے کی کوشش کریں یعنی ان خوبیوں کا استعمال بہتر طریقے سے کر کے مصبت نتائج کا اصول ممکن بنانے کی کوشش کریں اپنے منفی جذبات یا خیالات پر قابو رکھیں مالی دشواریاں یا کاروبار میں وقتی نقصان سے نہ گھبرائیں صرف محتاط رہیں آج آپ کو رقم قوانے کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور مطمئن بنا سکیں گے لیکن ایسے موقع پر کسی بھی اہم فیصلے کو حتمی شکل دینے سے گریز کریں خوب غور خوض کی ضرورت اور اہمیت کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اسی پیرائے میں دوسروں کے لیے قابل قبول بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش میں تیزی پیدا کریں آج آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر آ سکتے ہیں ایسے وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو نامکمل کاموں کی تکمیل کر لینی چاہیے اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کی کوششوں میں اپنے پیاروں کو نظرانداز کرنے کی وجہ سے کسی لڑائی جگڑے کا باعث بن سکتے ہیں جی منائے یعنی جوزہ آج آپ کو اپنے الفاظ کا انتخاب انتہائی احتیاط سے کرنے کے علاوہ اپنے جذبات پر بھی مکمل کانٹرول کرنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے قریبی افراد کے بارے میں تنزیع جملے کسنے اور انہیں تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش نہ کریں ورنہ اپنے پیاروں کے دل چھکنی کے متقب ہو جائیں گے جس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں اپنے معاملات کی تکمیل کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہونے کے علاوہ دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام بھی بلند ہو سکتا ہے جس سے آپ کی شراکتداری بہتر طور پر چل سکتی ہے اپنے اضاف کے اصول کے لیے اپنے عزم و حمد لگن اور جوز سے کام لے سکیں گے کوئی منافع بخش معاہدہ مکمل کر سکیں گے کینسر یعنی سرطان آج اپنے معاملات میں اس حد تک مصروف نہ ہوں کہ آپ کے پیاروں کو آپ کی جانب سے نظرانداز کیے جانے کا یقین ہو جائے اور اگر آپ نے کسی کاروباری دورے کی تیاری کر رکھی ہے تو اس میں اپنی شریک حیات کے مشوروں کو لازمی شامل کریں آج بہت سے غیر متوقع حالات و واقعات آپ کے سامنے آنے سے آپ کے تیشدہ اضاف مکمل کرنے ممکن ہو جائیں گے بلکہ انہیں نئے سرے سے ترطیب دینا بہت ضروری ہوگا اپنے جذبات پر قابو رکھنے کی کوشش کریں اور کسی بھی فرض سے کسی بھی حالت میں بیسوں مباعثہ اور تقرار سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ اگر آپ ایسے کسی بھی کلام میں مشہور ہوگے تو انجام اچھا نہیں ہوگا آج اگر آپ اپنے مالی حالت کی بہتری کے لیے اپنے وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنا کر اپنی کوششوں میں تیزی لانے میں کامیاب ہوگے تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اپنے اضاف کا اصول بھی ممکن ہو پائے گا اگر آپ نے اپنے لیندین میں کتاہی برتی تو آپ کے لیے اپنی عزت اور بامی تعلقات کو بچانا بھی ممکن ہو جائے گا آج آپ کا کسی بھی قریبی فرض سے ایسے معاملے میں جگڑا بھی ہو سکتا ہے اپنے واجبات کی اضائیگی این وقت پر کرنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہوئے اپنی ترجیات کا تائین پورے سکون کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں کسی بزرگ فرض کی جانب سے وقتی مدد مل سکتی ہے آج اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ ہر قیمت پر کامیابی حاصل کر لیں گے تو اس میں یقینی کامیابی مل سکے گی اور احران کن نتائج آپ کی حمد و حسلہ کے داد دے سکیں گے ایسے مراحل میں کسی بھی موقع پر آپ کو سخت کلامی سے نہیں کام لینا چاہیے اور نہ ہی تود اقرار کی نوبت آنے دینے چاہیے بامی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں میں کامیابی مل سکے گی اس کے علاوہ اپنے کسی گریلو معاملے یا کسی پہلے سے شروع کردہ پرانے نامکمل کاموں کی تکمیل کے لیے رقم کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا اپنے آپ میں حالات یا دوسروں سے بامی تعلقات کے بارے میں پیدا ہونے والے اندیشوں یا بے بنیاد خدشات کو جنم نہ لینے دیں اور محتاط رہیں لبرا یعنی میزان آج بامی اس طرح کے عمل کے جذبات کو فروغ دے کر ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے اس میں بہت سے سخت مقام آ سکتے ہیں جس میں آپ کی جذباتی کیفیات بھی زور میں آ سکتی ہیں اور مالی حالات میں آپ کو اس طرح میں مقتلع کر سکتی ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک عجیب سے امتحان یا دشواریوں کے چکر میں مقتلع ہو چکے ہیں لیکن آپ کو اپنے دوستوں کی مدد اور مہربانیوں پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے فیصلوں میں استقام لانا ہے کسی کے پھیلائے ہوئے خوف و اضطراب سے جان بچانی ہے اس کے بعد ہی باقی تمام معاملات کو بھی دیکھیں اور سوچ سمجھ کر ہی آگے قدم بڑھائیں یقین رکھیں کہ آپ کا اعتماد ہی آپ کی اصل قوت ہے سکورپیو یعنی اقرب آج آپ کو کسی بھی فرض سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے آپ کے لئے پورا کرنا ممکن نہ ہو اور اگر آپ پہلے سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کی کوششوں میں کسی کی مدد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ کو اسے حاصل کرنے میں کسی قسم کی ججگ سے کام نہیں لینا چاہیے آج صبح سے ہی آپ میں حمد اور حسنہ کے افراد ہوگی اور آپ اپنے کام مکمل کرنے کے لئے بہت پورا عرض ہوں گے جس کے بنا پر آپ دوسروں سے بہ آسانی آگے نکل سکیں گے اپنے آپ میں اتنا تعمل پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی حالت میں آپ کسی بحث و تقرار میں ملوث نہ ہو سکیں بلکہ اپنے تائشدہ اعداف کے اصول کے لئے اپنی جستجو میں کوئی کمی نہ آنے دیں سیجیٹیریس یعنی کوس آج اپنے مشکل اعداف کے اصول کے لئے آپ بہت زیادہ محنت اور حمد سے کام لے کر ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے جبکہ سامنے آنے والے غیر یقینی حالات اور خوفیہ رکاوٹوں کو دور کرنے میں آپ جب اپنی خدادات صلائیتوں کا برپور استعمال کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات مزید بہتر ہو جائیں گے اور آپ اپنی منزل پر بھی پہنچ پائیں گے آج کامیابی آپ کے اپنے اختیار میں ہوگی اپنے جذباتی یا پیار محبت کے تعلقات کے بارے میں اپنے سماجی معاملات میں صرف اپنے وجدان پر ہی بروسہ کرنا چاہیے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں